اپنے اندر نہ تھوڑی سی آپ چوبیس گھنٹے دنیا کمائیں کوئی منع نہیں کرتا مال کمائیں جائدادیں بنائیں حلال کمائیں جتنا مرضی کمائیں لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے صرف مالی طور پر نہیں ہمارے ہم ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کر دی اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک قصہ ڈال لیا ہے اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے ایمان والوں خود بھی دوزت سے بچو اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ اگر فعاشی اور یعنی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک لیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ اپنے دین میں شامل کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں جد و جہد کریں کوشش کریں دو جملے بول کر جب کوئی بندہ کہہ رہا ہونا جی بڑا مشکل ہے دین پر عمل کرنا تو اسے کہیں دین پر چلنا تو آسان ہے دین پر چلنا ہی تو آسان ہے جب بڑی دین مخالب باتیں ہو رہی ہو تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا بچی بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کہا کرنے بیٹی بیٹے کے دن تہہ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ مامو کو منالو نراز ہے چچا کو منالو نراز ہے یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیج میں سے بولیں وہ کہے اوہ شادی میں کوئی غیر شریع کام نہ کرنا سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو نراز نہ کر لینا یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی وہ جس شخص نے جاتے جاتے رشتے میں کہا تھا ناظرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے تو اس کی ایک بات گھر کر گئی جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے آپ کہہ دے آپ کہہ دے بات پھیل جائے گی اللہ اسے پھیلا دے گا اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے اپنے میں فیکٹری کے مالک سے کہا کرتا ہوں کہ تُو نہ مسجد ضرور بنا چھوٹی سے دفتر والوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں نہ نماز باجمات کا بندوبست ضرور کراؤ میں کہتا ہوں یہ سارے دین کے کام ہیں آپ اپنے اپنے ہلکایا سر میں کہیں یہاں نماز باجمات ہوگی یہاں سویرے آتے پہلے تلاوت ہوگی یہاں پہلے قصیدہ بردہ شریف آپ کوئی خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں انشاءاللہ یہی سے چنگاریاں بنیں گی یہی سے انقلاب بھرپا ہوگا اور امام جعفر صادق کے کال پر اپنی بات سمیٹوں گا کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو فرمانے لگے سوکھا حال ہے تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں